اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ قحب سورہ نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر چھوالیس تک بائیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُن ذَلِكَ غَدَى اور آپ کسی شئے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا وَلَبِثُ فِي كَحْفِ اِمْ سَلَا سَمِئَةٍ سَنِينَ وَزْدَادُ تِسَعَا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور مزید نو سال قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاسْمَعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلَيْءٍ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحْدًا کہہ دیجئے اللہ خوب جاننے والا ہے اس مدد کو جتنا عرصہ وہ رہے آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے وہ کیا ہی خوب ہے دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے سننے والا ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا وَتْلُمَا أُوحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَلَنْ تَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحْدًا اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْمُنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ أَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ حَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فَرُطَى اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حص سے بڑھا ہوا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِغْغَالِمِينَ نَارًا حَاطَبِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَالْمُحْلِ يَشْوِ الْوَجُوهِ بِسَ الشَّرَابْ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اگر وہ پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد سنی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا وہ برا پینہ ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقینا ہم اس کا عجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا انہی لوگوں کے لئے عبدی باغات ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائی جائیں گے اور وہ باریک اور موٹی ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کیا اچھا بدلہ ہے اور وہ اچھے آرام گاہ ہے اور اے نبی ان کے لئے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمی ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغ عطا کیے اور ان کے گرد خجوروں کی بار لگا دی اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور ان میں سے کچھ بھی کم نہ کیا اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہائی اور اس کے لئے پھل تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ اس سے بحث کر رہا تھا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَادِهِ أَبَدَا اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لئے ظالم تھا اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَيْرُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجْدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مِنْقَلَبًا اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر بالفرض واقعی مجھے اپنی رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً ضرور میں وہاں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَقَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا جبکہ اسے جواب دے رہا تھا کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے ٹھیک پورا مرد بنا دیا لیکنہو اللہ ربی وَلَا اُشْرِقُ بِرَبِّ اَحْدَا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا وَلَوْ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَنِيَنَا عَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جو اللہ نے چاہا کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے فَعَصَى رَبِّ اَنْ يُعْتِيَنِ خَيْرٍ مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسَلَ عَلِهِ حُسْبَانَ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَا تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل فی سلنا میدان ہو جائے اَوْ يُسْبِحَ مَاؤُهَ غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ طَلَبًا یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو ہرگز اسے تلاش کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا اور اس کا پھل تباہ کر دیا گیا پھر وہ ایسے ہو گیا کہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا جو اس نے اس میں خرج کیا تھا جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بشریق نہ کرتا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَتُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور اس کے لئے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لینے والا تھا وَنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ اُقْبَى وہاں تو تمام اختیارات اللہ سچے ہی کے لئے ہیں وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر تئیس سے آیت نمبر چوالیس تک بائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مستقبل میں اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے انشاءاللہ اگر بھول جائے اور جب یاد آ جائے تو فورا انشاءاللہ کہہ دیں نماز میں قیام کے بارے میں ذکر ہے پھر اسی طرح تلاوت قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور بندوں کے ساتھ سبر کریں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رحمان کے بندوں سے آپ بے رخی اختیار نہ کریں حق آ چکا ہے جو ایمان لائے گا فائدہ اس کا ہے جو ایمان نہیں لائے گا اس کا ہی نقصان ہونے والا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے جہنمیوں کو کھانا کیا ہوگا وہ تلچھت تیل ہوگا کس طریقے سے وہ برا پینا ہے اور کتنی بری جگہ ہے جہنم پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہمیشہ کی جنت تیار کر رکھی ہے وہاں بہترین لباس پہنائی جائیں گے کنگن پہنائی جائیں گے اور وہ مسندوں پر تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے کیا ہی بہترین جگہ ہے اور کتنا بہترین ثواب ہے پھر اس کے بعد ایک دولت مند کافر کی مثال دی گئی اور ایک فقیر مسلم کی مثال دی گئی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دولت دے رکھی ہے تو وہ کس طریقے سے اتراتا ہے اور وہ قیامت کو بھول جاتا ہے یہ کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی گمان کرتا ہے کہ اگر ہوئی بھی تو ہمارا ہی فائدہ ہے قیامت اگر قائم ہوئی تو ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے وہاں ہمارے جتھے زیادہ ہوں گے ہمارے پاس مال زیادہ ہوئے تو فائدہ ہمارا ہی ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کس کا فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا پھر اسی طریقے سے کوئی بھلی چیز دیکھ کر ہمیں یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کوئی بھی چیز جب اچھی لگے تو ہمیں کہنا چاہیے ما شاء اللہ بارک اللہ اللہ برکت دے اس کے بعد یہ ذکر ہے کفر کا بدترین انجام ہوگا اس کے بعد تمام معاملات حق کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 بغور کیجئے کہ مستقبل میں اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہے کہ ہم آئندہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولے بلے انشاءاللہ ضرور میں یہ کروں گا مجھے یہ کام کرنا ہی ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولے اس کی بڑی برکت ہے اس کا بڑا فائدہ ہے اور جب بھی یہ چیز یاد آ جائے تو اس وقت فوراں کہہ دیا کریں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِنِي فَائِلُن ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَيْنِ شَاءَ اللَّهِ کہ آئندہ کرنے کا کوئی بھی کام ہو ارادہ ہو ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ستائیس باب نمبر پانچ باب الاستثناء حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو چون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں قَالَ سُلِمَانُ بْنَ دَاوُدِ نَبِيُ اللَّهِ لَعَطُوفَنَّ اللَّيْلَةِ عَلَى سَبْعِينَ اِمْرَأَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علیہ السلام نے کہا آج کی رات میں ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا یعنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے بچے ہوں گے جو اللہ کی راستے میں جہاد کریں گے آپ کے کسی ساتھی نے کہا یا فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیں لیکن سلمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کیا ہوا صرف ایک عورت نے نصف بچے کو جنم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کو پوری کر دیتا اور اپنی حاجت کو بھی آپ حاصل کر لیتے یعنی جو آپ چاہتے تھے جو بچے پیدا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں اللہ کے راستے میں قتال کریں تو آپ کی یہ حاجت یہ ضرورت بھی پوری ہو جاتی لیکن انشاءاللہ نہ کہا انشاءاللہ آپ بھول گئے اس لئے نقصان ہوا تو ناظرین اکرام ہم اور آپ انشاءاللہ کہیں اس کا بڑا فائدہ ہے اس کے اندر بہت بڑی برکت ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اس کے بعد آیت نمبر پچیس اور چھبیس پر غور کیجئے اصاب قحف کا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی آیت نمبر نو سے بائیس تک سورہ قحف کے اندر چودہ آیتوں میں غار والوں کا واقعہ ہے اب یہاں دو آیتوں میں اور ہے آیت نمبر پچیس اور آیت نمبر چھبیس میں غار والوں کا واقعہ ہے تو گوئے آکے سولہ آیتوں میں اصحاب قحف غار والوں کا واقعہ ہے جن کی تعداد جو ہے ساتھ تھی اصلی تعداد اور آٹھمہ ان کا کتہ تھا اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ غار کے اندر کتنے سالوں تک رہے وہ لوگ غار کے اندر تین سو نو سال تک سوتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تو اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی سننے والا ہے اللہ ہی دیکھنے والا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شامل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی شامل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اکیلے ہی سب کچھ کو چلا رہا ہے ساری مخلوق کو اکیلے چلا رہا ہے ساری کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شریک بھی نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا اکیلے اللہ تعالیٰ پورا کام کر رہا ہے وہ اس بات پر قادر ہے آسمان و زمین کے نظام کو چلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے آگے ذکر ہے آیت نمہ ستائیس اور اٹھائیس کے اندر تلاوتِ قرآن کا ذکر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور مومنوں کا ساتھ دیجئے گرچہ وہ لوگ غریب ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں آپ ان کے ساتھ رہیے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے سوا کہیں بھی آپ پناہ نہیں پائیں گے دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی پناہ کہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں پناہ ملے گی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں صبح شام اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں گرچہ وہ غریب ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں آپ ان لوگوں کا خیال لکھیں دوسرے مالداروں کا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ایک اللہ کی نہیں مانتے آپ ان کے پیچھے نہ پڑے بلکہ ان غریبوں کا فقیروں کا محتاجوں کا کیونکہ یہ لوگ مواہد ہیں توحید والے ہیں آپ ان کا خیال لکھیں ان کے ساتھ رہیں آئیے ایک آیت پر اور غور کریں سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر باون جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کو اپنی جگہ سے نہ نکالیے آپ اپنے مکان سے ان کو نہ بھگائیے کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سعی مسلم کتاب و فضائلی صحابہ کتاب نمبر چوالیس باب نمبر پانچ بابن فی فضل سعید بن ابی وقاس حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیرہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کننا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستت نفر فقال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے نکال دیجئے اپنے پاس سے ہٹا دیجئے یہ ہم سے بات کی جرت نہ کریں ساتھ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بھی تھے خزیل کا ایک شخص تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بھی تھے دو اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے نام میں بھول گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس سلسلے میں خیال آیا تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے وہاں سے نہ پھٹکاریے اس کو اپنی جگہ سے نہ بھگائیے آپ مال و دولت پر رشک نہ کریں اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ آپ مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگیں آپ مال و دولت کو نہ دیکھیں ایک آیت کے اندر ہے سورہ تاہہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 131 اور آپ ہرگز اپنی دونوں آنکھیں نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف دنیاوی زندگی کی آرائش کے طور پر ہم نے ان کے گرہوں کو دے رکھی ہے تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں اور آپ کے رب کا عطیہ کہیں بہتر ہے اور کہیں زیادہ ہے اس کے بعد آیت نمبر 19 میں حق آ چکا ہے تو جو کوئی اس کا انکار کرے گا خود اس کا نقصان ہے حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حق آ چکا جو چاہے مومن من جائے جو چاہے کافر ہو جائے کئی آیتوں کے اندر ہے جیسے سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3 بے شک ہم نے ان کو راستہ دکھایا چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا ناشکرہ ہو جائے سورہ زبر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 41 جو ہدایت پر رہا تو اس کا فائدہ خود اس کے لئے ہے جو گمراہ ہو گیا تو اس کے گمراہی کا وبال بھی خود اس کے اوپر ہے جہنمیوں کا کھانا پینا کیا ہوگا زقوم ہوگا تلچھٹ پینا ہوگا آگ کیسی ہوگی ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے پانی کیسا ہوگا پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ان کو پینے کے لئے جو پانی دیا جائے گا اس کی فریاد جو سنی جائے گی تو تیل کے تلچھٹ کے مانند ہوگا اور اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا جہنم بری جگہ ہے پانی برا مشروب ہے اور یہ بری آرام کا ہے جہنم اس لئے اس سے بستے رہیں اب آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 30 اور 31 کے درمیان ہے جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ان کا فائدہ کیا جنات عدن ان کے لئے ہمیشگی کی جنت ہے سونے کے کنگر ان کو پہنائی جائیں گے وہ باریک اور موٹے قسم کے ریشم پہنیں گے پھر اسی طریقے سے مسندوں پر تقیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے نعمت ثواب بہترین بدلہ ہے اچھا بدلہ ہے وحسنت مرتفقہ اور بہترین ٹھارنے کی جگہ ہے اب غور کریں آیت نمبر 32 سے 36 درمیان دولت مند مشرق اور فقیر مسلم کی مثال دی گئی ہے دولت مند مشرق نے کیا کہا فقیر مسلم نے کیسے جواب دیا اس کو کیسے سمجھایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دو ایسے باغ ہیں جنہیں خجور کے درختوں نے گھیر رکھا ہے دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے ہیں اور کسی پیداوار میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی اور ان دونوں باغوں کے درمیان سے نہر جاری ہیں بیچ میں سے نہر جاری ہیں اور اس کے لئے پھل بھی آتا ہے تو مالدار فاسق ہے فاجر ہے وہ بولنے لگا غرور کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے آج بھی بہت سارے مالدار اپنے مالوں پر فخر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اپنی جتھے پر فخر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں کہ جی میرے چاہنے والے اتنے ہیں تو کیا کہا فقالالی صاحبی وہو یحاورو انا اکثر من کمالا وعاز و نفرا تو وہ اپنے ساتھی سے یعنی غریب مسلم سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے مقابلے میں مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ ہوں یعنی میرے پاس پبلک بھی بہت زیادہ ہے لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہیں پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا میرا خیال ہے کہ یہ باق کبھی ختم نہیں ہوگا اس نے یہ کہا قیامت کبھی نہیں آئے گی ہاں اگر آئی بھی تو میرا ہی فائدہ ہونے والا ہے تو فقیر مومن کا جواب کیا تھا آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41 کے درمیان ہے کہ اس نے سمجھایا تو نے انکار کیا تو نے شرک کیا جس نے تجھ کو پیدا کیا اس کے ساتھ تجھ کو پیدا کیا تجھ کو پیدا کیا مٹی سے نطفے سے اور کس طریقے سے پورا مرد بنا دیا تو ذرا اللہ تعالیٰ کو یاد تو کیا کر لیکن میری حالت تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو اس نے پیارے انداز سے سمجھایا یہ جو باق تجھے ملا ہوا ہے یہ باق ختم ہو سکتا ہے اللہ نے نعمت تجھ کو دی ہے اللہ تمہاری نعمت کو چھین سکتا ہے جب تو باق کے اندر جائے تو اللہ کا شکر ادا کر اتراتے ہوئے مت داخل ہو جو نعمتیں تجھے ملی ہوئی ہے یہ مت کہا کہ اپنی وجہ سے کمایا بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے قلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بس یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے اور اگر تو انکار کرے گا تو نقصان بہت زیادہ ہے آیت نمبر بیالیس سے چوالیس کے درمیان کفر کا بدترین انجام اس کے بعد کیا ہوا عذاب نے باق کو پکڑ لیا اور پورا باق جو ہے وہ ختم ہو گیا تحس نحس ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا یا علی تنیلہ مشرق بربی اہدا باق کے مالک نے کہا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھاراتا تو شرک کرنے کا نقصان ہے کہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوڑتے ہیں بہترین بدلہ دینے والا ہے اور انجام بھی بہترین ہونے والا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے عمل کیا ہے لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک تھرائیا تو اس کا نقصان ہونے والا ہے وہ کبھی بھی فائدے میں نہیں رہیں گے دنیا میں بھی ان کا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا نقصان ہوگا اس لئے توحید کو پکڑ کے رکھنا ہے اور شرک اسے دور رہنا ہے جو لوگ توحید پرست ہیں دنیا میں بھی فائدے میں ہیں اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہے لیکن جو لوگ شرک پر ہیں توحید پر نہیں ہیں ایک اللہ کو نہیں مانتے اور ایک اللہ کی نہیں مانتے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھاراتے ہیں دوسروں کو بھی مانتے ہیں تو وہ نقصان میں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں دنیا میں بھی گھاٹا ہے وہاں بھی گھاٹا ہے اللہ شرک کی وجہ سے دنیاوی نعمتوں کو چھین لیتا ہے توحید کی وجہ سے دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگا خاتمہ توحید پر کرے اللہ شرک و بدا سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ رب العالمین